بسم اللہ الرحمن الرحیم مجال سیزا ذکر مقدس عظیم عبادتی قبولیتی خاتر سلوات ملان مجال قریب توں جتنے مقانی محبان عزاداران ماتمیان سننے شیع سہبان جتنیا حاجات شرعی دامن اچھلی بیٹھے ہوں اپنی اپنی دعاوں دی قبولیت بانیان سادات ازام دے تقمیل مقاسد اور امد وسعت رزق دی خاتر صلوات ملان عزاداران امام علیہ السلام اور عزاداری امام علیہ السلام دے تحفظ دی خاتر بک صلوات ملان عبادتگاہ بھی ہے مجلس بیمارہ کی تشفہ دا بھی ہے جتنے مومنین مومنات اچھ محبان اہل بیت مریض بیٹھے نیک سلوات بیمارہ دی سہتی ہے آخری اور اہم دعا ہر مومن دل دی صدا ہر دکھی شیعہ دے دکھ دا مداوا اللہ دے جہان دی امن دی زمان دی بسم اللہ مریض بیٹھے نیک سلوات 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 رحمہ الرحیم اند دینا اند اللہ الاسلام سلوات احباب اہل بیت حاضرین مجلس بزرگان میرے واجب الاحترام سننے شیعہ صحبان اللہ نے اس جہان کے انسانوں عارضی زندی گزارندہ جو قانون عطا کیتا ہے اس قانون الہیت نام ہے دین اسلام تو قل میں گزارش کیتی ہے ہی کہ دین کیا ہے مذہب کیا ہے مذہب رستہ دین منظم ساڑے مذہب جدانے ساڑی منزل جدانے منزل سارے اندیک کے جس تا نام ہے دین اور خاجہ مہین و دین چشتی ہے جو میری فرمایا ہے یہ مذہب جڑہ دلی لکھلہ ہے جو دین تک پہنچو نہیں تھے دین ہست حسن حجدی مجلس سے پاک کچھ میں دست نہ جانا کہ دین کیا ہے فکہ کیا ہے بسم اللہ تو میرے وطن آلے میرے وزرگان بالخصوص میرے علیہ السلامت صاحبان یاد رکھنا دین دبانی نبی فقہ دبانی امام بہت مہربانی ہے اور جتنے سے مسلمان محمد الرسول اللہ پڑھنا لے ہیں ساڑھا دین اکے ساڑھیاں فقہ پانچے ہیں دین اکے فقہ پانچے ہیں سوال پیدا ہوں دے دین اکے فقہ پانچ کیوں نہیں میں گزارش کر دینا کہ دین اکیس واسطے ساڑھا نبی کے فقہ جدائیس واسطے نے ساڑھے امام جدائی فقہ ہنفی فقہ شافعی فقہ مالکی فقہ حملی فقہ جعفری دین اکے فقہ پانچے ہیں پنج فقہ دے امام سولہ میں چار فقہ دا اک اک امام ہیں فقہ جعفریہ دے بارہ امام ہیں بارہ امام ہیں بارہ امام ہیں بارہ امام ہیں بہت مہربانی جی فقہ فقہ مثال دے تا عورتیں کہ اکیم صلات نماز پڑھو دینی چھوکنے پڑھنے کی میں اوہ تریقہ پھر فقہ دے امام دسے گا آتو زکاہ تو زکاہ دیو نساب کیے اوہ فقہ دے امام دسے گا پھر جس دس طرح کوئی فقہ دا کہا لے اسے سے طریقے نال دس ملدہ جڑا فرق ہے اوہ دس ملدہ فرق نہیں اوہ دس دے تیری فقہ ہو رہے میری فقہ ہو رہے جس بندہ سولہ گھنٹے روزہ رکھے اس نے کوئی پرابلم نہیں دس ملدہ اوہ پھر عمل دس دینے میرے اندر عقیدہ کس دے جا دین اسلام پاک رسول نے جس کم دس سب تو زیادہ زور دیتا ہے اوہ نماز ہے اللہ خیر کرے گزارہ بھی کرنا ہے یہ نماز نگالوی چھر پہی نماز بہت اہم ہے دین اسلام دا اہم رقن ہے نماز تجھے بولو تمہیں واجب ہے تجھے پڑھ دیو تمہیں نماز دا وجود ہے اور بالخصوص علیہ وعلی اللہ پڑھا نالے واسطے نماز ہے باقیان دی گنتی ہونی ہے تو ڈیس سیمپل بھی چھے کھو اور پیغمبر اکرم نے اپنی حیاتِ طیبہ چھے جڑا کام سب تو زیادہ وامدیں سامنے کیتے ہیں وخا کے کیتے ہیں کم از کم ایک ایک دن پنچ پنچ باری بندیں سامنے کیتے ہیں او نماز میرے وطن آلے ڈھوکشانی آلے میں جملہ اکھا میں حیرانہ جیڑا پیغمبر اکرم ہار روز پانچ پانچ باری کام بندیاں نو بخا کے کر دے رہنے فکہ دا امام او ٹھیک نہیں دستہ تے جڑا کیتے ہی زندگی چکواری ہے کیا بات ہے کیا بات مشکی اللہ علی مولا دکھری بولا گانی رالہ گانی رالہ عفید بولا عطو کیوں ساتھ رہا گانے بھالی گانے آلہ تو سنوا ہے میرے علی کا بھی انہ تو یہ ہے میرا بولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا نارے ملکے اید علی علی تو 73 فرقے دا متفقہ فیصلہ ہے کہ میدانِ معاشرہ جری شاہ سب تو پہلی پوچھے جائے گی وہ نماز دے جائے ان قبلت قبل ما سوا نماز قبول ہوگی تو ہر شئے قبول ان ردت رد ما سوا نماز رد ہوگی تو ہر شئے مردود ہو جائے گی یہ تمام فرقہ ہے مسلمان داقید ہے کہ میدانِ معاشرہ سب تو پہلا سوال نماز معاشرچ کبرچ نہیں کبرچ پہلا سوال عقیدِ دا ہوئی معاشرچ پہلا سوال فروعات دا نماز دا ہوئی نماز میدانِ معاشرہ سب تو پہلے پوچھی جائے گی قبول ہوگی نماز ہر شئے قبول مردود ہوگی نماز ہر شئے مردود ہو جائے گی اس آیت بھائی اکمال شاہ جی پڑھ کے جو میں میدانِ معاشر دا نقشہ بے کرے ہیں امہ جنام نے سنانا چاہے گا میدانِ معاشرچ ہر بندہ اپنے اپنے امام دے پیچھے کھڑا ہو جائے گا جس امام دنیا تیرے کے مندر ہے اس امام دے کھاتے پہ گی میں کہہ میرے اللہ ازال نبی دے نام نال اٹھا امام دے نام نال کیوں اٹھانے مالک نبی دے ساڑھا سارے اندھا سنجھے کتنا اچھا ہوئے میدانِ معاشر ایسی سارے محمد الرسول اللہ پڑھنے لالے آمینہ دے لال دے نام نال اٹھ جائیے مالک نبی نال اٹھا امام نال کیوں اٹھانے فرمائے تو چلاک بڑھیں تو میں تیرا خالق ہاں نبی دے آمینہ دے نام نال اس وعہ سے اٹھانگا دین نبی دے لینہ تو امام کو تو جس صدیہ کھلا کے آمینہ دے لال دے دین تے عمل کرنے ہی نا اسے امام دکھاتے پہ جانے اے وجہ فکر جعفری ہے جسے امام تے زیادہ زور دینے کہ امام سوچ کے بنا لو امام جسے انہوں بنا لینے نا جی وہ دکھاتے پہ جانے اپنے اپنے امام دے پچھے کھلو تے ہونا جی اسی موٹر ویٹ ایک سر سفر کرنے آنے جی تے او بازی دفعہ ہو جی تے او طول پلازے ہوں دینے انہوں لینہ ویکھی دینے جی دے جھٹو اور پھر او کراس مار کرنے جی دے جوال گھر لگا بندیاں شک ہوئے نا چلو گزارہ کرنے میدانِ معاشر ویخ لانگے کراس مار لانگے ایتھے سٹے رنگ تیرے واسچ ہے اُتھے تیرے واسچ ہے اُس سے امام دے پچھے کھلو جس میں منویت بسا لے اُس سے امام دے پچھے کھلو اُس سے لے تیرے آزائے جوارے تیرے واسچ نہیں ہونے مالک یومیت دین تا دین ہوئے اس آیت میں پڑھ کے جو میں نقشہ بیک رہے ہیں میدانِ معاشر دا میرے سننے بھائی بیٹھے ہو شیعہ بھائی بیٹھے ہوگا غلط کرنگا میں اپنی آقبت خراب کرنگا جو میرے کولے میں امانتاً منوان جناب تک پہنچا رہے ہیں میدانِ معاشر اچھ ہر بندہ اپنے اپنے امام دے پچھے تو پھر نبی پاک دی امت دیا پنج کتارہ ہوں گیاں کتنی ہے جی؟ پنج کتارہ کیوں؟ پنجی فقہ نے پنجی فقہ دے مننا لینا اگے امام ہوئے گا پچھے مننا لے یوم ندوک اللہ ناسم بے امام اگے امام پچھے معمون اگے امام پچھے مقتدی اگے امام پچھے مننا لے اگے امام پچھے مننا لے جی؟ مثال لے تو عورتے امامِ ابو حنیفہ رحمت اللہ لے اگے کھلوتے ہوں گے ہن فی فقہ دے عمل کرنے لے امامِ ابو حنیفہ دے پچھے کھلوتے ہوں گے امامِ مالک رحمت اللہ لے اگے کھلوتی ہوں گے مالکی فقہ تعمل کرانا لے امام مالک دے پیچھے شافعی رحمت اللہ اگے کھلوتی ہوں گے فقہ شافعی تعمل کرانا لے اپنے امام آمد بن حمبر رحمت اللہ اگے کھلوتی ہوں گے حملی فقہ تعمل کرانا لے امام آمد بن حمبر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی و علی اللہ سیدویاں باوزویاں امام دے گھرویاں رمضہ ہیں محرم با مہینہ ہیں من کلمے دے تقدس دی قسم میں میرے وطن آلیا چار کتارانگے ایک ایک امام کھلوتا ہوئے گا پنجمی کتار چھوٹی ہوئے گی امام اگر بارہ سبت آئے بارہ امام ملکے بولو سارے بولو اکبولن حیدری جی جی اپنے اپنے امام پیچھے بہت حنفیاں گے ابو حنیفہ شافی ہیں گے امام شافی ملکی ہیں گے امام امام حنبلی ہیں گے آمد بن حنبل جعفری ہیں گے بارہ امام کھلوتا اور پھر سانی عزاز اصل ہوئے گا چون کتارانگے کھلونا لے چار امام غیرے معصوم ہوں گے پنجمی کتارانگے کھلونا لے بارہ دے بارہ معصوم ہوں گے میں کسی امام دی تو ہی نہیں کر رہا ہے حانت نہیں کر رہا میں اونہ در نارکھا نہیں لیا تاکہ پندر سمجھا گے ہاں سی اپنے امام دی عزت چاہنے ہیں تاکہ انہوں دے امام دی عزت کرانگے ای درستے آمنا دے لالدہ کسے دے جھوٹے خدا نو انہوں دے سامنے جھوٹا ناکھو ہو سکتا ہے تو اڑے سچے نو جھوٹا آگتے سن اپنے امام دی عزت پیاری یہ تاکہ انہوں دے امام دی توہن نہیں کرانگے جمیں سن پیارے ہیں انہوں انہوں دے مبارک سنہ پیارے ہیں لیکن گل حق تے سچ دیئے چار کتارانگے چارے امام کھلوتے ہوں گے انہوں دے صدقہ حلال ہوئے گا فقہ جعفر یہاں گے کھلوتے با او چارے غیر ہوں گے اے بارہ دے بارہ نسل رسول لحموں کا لحمی جسموں کا جسمی دموں کا دمی روحوں کا روح کیا بات اپنے اپنے امام دی اعلان ہو جائے گا اہل معاشر اپنی اپنی نمازان چکرہ ہو قیامت دن میدانِ معاشر سوہ گز نیزے تے سورج تھر تھر ہر شہ پہ کم بڑی نفسہ نفسی دعالمیں پی انہوں دھیدہ نہیں پتا دھینوں ماندہ نہیں پتا اپنی اپنی پیئے عدل کریں تے تھر تھر کم بڑھ اچھیاں شاننا والے فضل کریں تے بخشے جاؤں ملہ ورگے مو کالے اعلان کنجے گا اہل معاشر نمازان چکرہ ہو سب تو پہلا سوال نماز دے انہوں نے کل چک ہی ہونے ہیں یقین ہے انہوں نے پھر پہلے چکرہ نہیں ہونے ہیں اسی ذرا پچھے پچھے ہی ہونگے کیونکہ میں خود شیعہ اپنے گھردہ میں چکھا پتہ دیں اللہ خیر کریں نمازان لو تھوڑا حد تام کیجئے دی مالک مہربانی کریں سکول وچی تیجے جلے سوال پچھ دیا نمرے میں نے یاد پڑھ دیا تے اوہ پھر جنہ سوال آندہ ہی اگر کے اندہ ہی میرے جنہ لائک پچھے ہی ہوندے ہاں میدانِ مائشہ رہے جلے نمازان در پچھنا ہے چک ہی ہی جنہ کو لہنے ہی 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 نہیں ہونے اے پھر جناب نمازان پندہ ہوں بورے ہوں مجھ اللہ جی کوئی کذار نہیں ہوئی ایکسٹر پڑھیں گے ہوئی جیتھے ڈل لے چیک کر رہو ایک بھی نہیں کذار اللہ جی کھولیے بورے ہوں دے مو آوازِ قدرت ہے کی نہیں حالِ گنتی نہیں ہونے پہلے سیمپل چیک کرو کی کراؤں ڈیزائن بکھاؤں سیمپل پاس ہویا تو ناڑا رام دے جی کنوں توڑے علاقے دا مشہور ہے جی او پھر پہلے جی پیٹی ہو سیمپل دی جاندی دے جی سیمپل پاس ہوئے تو پچھلی جنس دا مولپ ہوندہ ہے تیجے ہوئی فیل ہو جائے نا پچھلا باغ کیسے پوچھنا ہی نہیں فرمائے پہلے سیمپل چیک کرو اللہ جی پھر کھولیے بورے ہوں دے مو فرمائے نہیں نہیں سیمپل چیک کر رہنے ہم جس طرح غلہ منڈی جاندے ہو تو بمبو نہیں مار دے میدانِ معاشر ہوئی لگنا بمبو یہ پیر سجاد شاہ شماری آرے دا جملہ ہے اللہ جتھے نے حفاظتی چون اونا فرمائے گال ٹھیک کیا کرنا ہے غلہ منڈی بمبو لوئے دا لگ دا ہے میدانِ معاشر بمبو ولایت علیہ ہق کے بھی حق کے علی 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 حق کے بھی حق کے علی 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 حق کے بھی حق کے علی 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 حق کے بھی حق کے نور حق کے نور حق کے نور اوہ پھر بمبو لگے گا اپنے اپنے معام دے پیچھے نمازان چاہا کے کھلوتے نے ایم انداز آیا ہے شاید خدا کرے میں حق پہنچا لنگا فرشتے بمبو مارو پہلی کتار فست لہن چوکھی ہیں نمازان فرشتے بمبو مارے ہیں سیمپل بارا ہے آوازِ قدرت ہے کیسے ہیں ڈیزائن سیمپل کیسے ہیں اللہ جی قبضِ یدین فکہ دی زبانی چیز سیمپلوں کی اکھیں گئے قبضِ یدین جی حت بن کے پڑھیں گئے کتے حت نے جی زیرِ ناف آوازِ قدرت ہے کی کون ہو اللہ جی توڑی مخلوق آمینہ دلال جی امت کوئی نماز کا ذاہ نہیں ہوئی نمازان پڑھی یا نہیں حت بن کے جی اللہ جی کتے بنے جی زیرِ ناف کدے اکھے لگے جی اپنے امام صاحب دے اکھے لگے آئے 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 خان کون ہی توڑا امام جی اعلیٰ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ اے سالہ سامنے کھلوٹے ہیں انہیں دے آنکھیں لگ دے رہے ہیں انہیں دے فکاتیں چل دے رہے ہیں انہیں دے پچھے کھلوٹے ہیں اللہ جی آبازِ قدرتائے کی ابو حنیفہ جی مالک انہیں دے ہاں تم بنوائے نہیں جی میں بنوائے فرمایا ابو حنیفہ میرے محمد نے نماز پڑھ دیں میں صدقے بھائی بانی شریعت آمینہ دلال میرے تاہا و یاسین میرے مضمل و مدسر دا فرمانتِ حدیث سلو کمار ایت و مونی اسلی نماز ایسے پڑھنا جیسے مجھ محمد کو پڑھتے ہوئے دیکھو یہ حدیثِ پیغمبر ہے سلو کمار ایت و مونی اسلی نماز ایسے پڑھو جیسے میں پڑھ دیا ابو حنیفہ اینا دے حد بنوائے نہیں میرے محمد نے نماز پڑھ دیں ویکھے جی مالک میں نہیں ویکھے کیوں نہیں ویکھیا اللہ جی ہوں تو یہاں پہ پی پیدا کریں پاک رسولی وفات ستر سال بعد میں پیدا ہوئے بھائی میرے بھائی میرا سنی بھائی میں میرے دل دے پیشل خاننے چاہی تیرے واسطے نفرت نہیں بھائی 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 ماشاءاللہ میں حق پہنچا لیں نماز پڑھ دیں نہیں ویکھیا جی نہیں ویکھیا کیوں جی میں ستر سال رات پاک رسولی وفات تو دنیا دے پیدا ہوئے اللہ جی تو اسی پیدا کیتا ہے میں پھر موجود ہی نہیں میں ویکھنا کیتا ہوں انہوں دے حدوں بنوائے نہیں کیوں میں کہا میرے اللہ انکساری دی حالتیں انج بندہ کھلوتے لگ دے کسے بادشاہ دے سامنے اجزو انکساری نہ کھلوتے فرمائے ٹھیک اگلی کتارہ ہو گئے فرشتے پھر بمبو ماریا پھر سیمپل باہر آیا ایک ایسے نے مالک کے بھی قبضے یدین میں فرمائے گا سیمپل ایک جیسے تھے کٹھے کیوں نہیں کھلوتے مالک کے ناندر تھوڑے جی سیمپل بھی جدا ہے امام بھی جدا ہے اینا دی فکہ بھی ہو رہے ہیں کتے ہتھ نے جیسے رہتے چلے گئے تسیم ہی ہتھ بن کیجئے تسیم ہی ہتھ بن کیجئے اکھے جی امام صاحب دے امام صاحب اینا دے ہتھ شکم دے تسیم بنوائے نہیں جی میں ہی بنوائے نہیں میرے محمد لو نماز پڑھ دیں بکھے ہیں جی نہیں اللہ جی میں ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ تم ہی بات پیدا ہے اگلے آو بھئی پھر بمبو لگا پھر سمپل بائے رہا ہے ایک ایسیہ نے مالک ہے بھی قبضہ یدہین لیکن اے ذرا اٹھے چلے گئے کونی بول دے ہاں ہن ہتھ بننے قبضہ یدہین ذرا سینے دیں تو سینجی ہسی نہیں اپنی فکہ دے امام صاحب دے آکھے ہتھ بننے نہیں جی انہیں یہاں کہتے ہتھ بن لو امام صاحب اینا دے ہتھ سینے تے جی میں ہی بنوائے نہیں میرے پیغمبر فرمائے سلو کمارہ ہے تو مونی و سلی ہنج پڑھنا جی میں نے پڑھ دیا میرے نبی نے پڑھ دیا میرے نبی نے پڑھ دیا میک ہے جی نہیں جی میں تو بہت عقصہ بات پیدا ہے کسو کسال بات پیدا ہے جس جملے واسطے میں محنت کر رہے ہیں جی میں چونکہ شیعہ جی میں اپنے ویڈے زیادہ زور دے آگا آگئی اپنی باری میں جلدی دماغ لینہ کراس کر رہا ہے اگلی جناب کتار چھوٹی نمازہ تھوڑی باقیاں کتارانچ بورینچ نمازہ اس کتار کو پوٹلیاں بیچ میں کھو نہیں سمجھ جائے آپ یہاں آپ یہاں جناب رمالاں بیچ بلکہ چادرانیاں کنیاں بیچ بلکہ بازی دفات شاپرانچ انہیاں نہیں نمازہ تھوڑی آشا پر ڈبل ڈبل کی تے اگے سرفے دیا نکیر نہ جانے اتھے پھر ایک دوجہ دے اگے پچھے پہ انہیاں اوہ فرشتے بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گے اخیر باری تیامنی ہے نا آوازی قدرتے بیئی نہ دیئے میں چیک کرو اوہ فرشتہ بمبو لائے کے پیٹر دائے کتے مارا فرشتہ بھی پریشان ہے اللہ ہی خیر کرے انہیاں پس جو بیٹھے ہیں مہربانی کرو یار خدا آواز تے امام حسین دے ذکر تیاری ہونا بطول لے پتر دواز تا آج تو مہربانی کرلو نا آج تو حمد کرلو نا پچھلی گزر گئی ہے کہ فیدہ آلے محمد منان اللہ جدن ہوش آجے ادھن یوں پار لنگا دیں آج بادہ کر کے تو پتر بدول لائے دے بات قضا نہیں کریں گے بادشاہ پیشنیاں پوریاں کر دیں گے اے ہی تے فیدہ آلے محمد منان مہربانی کرو کم از کم کچار بندے حمد کرو فرشتے دے بمبو جوئی ہیں تو پڑیئے یار اینجنا ہوئے اتھے سرکار بھی کھلوٹے آنے والی یہ ولایت بھی فرشتے دے بمبو لگ گیا جمیں سترا گیا ہے انہیں صاف واپس آجا ماشاءاللہ ایسے واسطے والی یہ ولایت فرمایائی اے میرا شیعہ میں علی واسطے بائیس سے ننگو آر نہ بنی بائیس سے فخر کسی ناراض دے نہیں میرے بات بہت ہوں بہت ہوں یہ آلی آلی بہت بڑی بات تو لہٰذا میرے بات نہیں کرنا آج تو کوشش کر دیو گنگار ہاں خطا کر رہاں چارے کنیاں کسی انسان دیاں برابر نہیں ہو دیا لیکن کوئی تے حمد کرو خالی پرچاوے تے رہتی نمبر میں نہیں لگتا کجھ لکھے آوے تے دو چار نمبر اٹھے رہتی لگتا کجھ ہونگی ہیں تھی کجھ آل محمد اپنے خزانہ شفاعت چکا اگے پیچھے پہ انہیں آ اوہ دیل جاؤ جی فرشتہ صاحب کونی جی اوہ دیل جاؤ اوہ دیل جاؤ تردہ تردہ فرشتہ بمبو ہاتھ چلے اللہ اللہ کر کے اکزہ دار مات میمہ مسیندہ زنجیزان اوہ ساکھا آجو فرشتہ جی آجو جتنے دل جی بمبو مار لو میری ایک بھی قضا نہیں آئے اے ہی شیعہ علی اے ہی علی فرشتہ بمبو مار رہے جناب آگے ہی آنے بھی چھپائیں ست بارہ چودہ آئی کی آن خیر ساوہ سا آگے چلو پہلی منزل تے گزرین آوازیں گزرین چونکہ وہ آدھے لے ادھے وہاں سے کون شیعہ تے کون سننی جی ایک ہی صف میں کھڑے ہوگے محمود ہو آیا نہ کوئی بندہ رہا فرشتہ بمبو مار رہے ہیں سیمپل بار رہے ہیں آوازیں قدرتے ہی ہاں بھئی نہ دیا کیسے ہیں مالک رفع یدین بولے نہیں تس او نہ دیا قبضہ یدین ایک ہی ہے مالک ہینوی پوری ہیں ہینوی وکھ رہی ہیں جہانی چھو وکھ رہی ہیں جے کسے نال نہیں جے ملڈیاں پہ اگلیاں دا کوئینچیاں دا فاصل آئی فٹا اللہ فاصل آئی مالک کھلے ہتھیں لے آئے لیں آوازیں قدرتے ہی کون ہوئے جی توڑی مخلوق کان سرکار دی امت آن جی شیعہ انہیں آن جی شیعہ جی اکی دیا کے ہتھ کھولے جی جی اپنے امام صاحب دے جی میں صدقی ہوں میں صدقی ہوں کونے اکی دیا کے ہتھ کھولے جی جی اپنے امام صاحب دے جی جی اسی جنہیں دفقت عمل کر دے رہے ہیں انہیں دے آکھیں جی انہیں یہ آکھیں کھولو کونے توڑا امام جی ساڑے تعداد اچ بارہ نے انہیں اکی نہیں آئے 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 اولونا محمد آسطونا محمد آخرونا محمد کھولو مالت ساڑے تعداد اچ بارہ میں انہیں سارے اکنے انہیں یہ آکھیں کھولو نہ لے اپنے امام دا کتے آکھیں حق کھولے نہیں جی یا علی مشکل کشاہ شیر خدا سرکار بادشاہ دے آکھیں کتے توڑا امام جی ہے ساڑے سامنے کھلوتے نہیں آوازِ قدرت ہے کہ یا علی کھوڑے بندے بولے ہو کیٹا سونا موقع نہ ماشر ہی جی اللہ اکنے نا یا علی آئے 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 میں صد کیوں مہروانی جی یا علی یا علی جی میرا مالک جی میرا خالق جی میرا غفور رحیم اللہ اور یاد رکھے زمانہ کسی کوئی یلین اللہ نہیں یادے اسی اللہ اسنو منع جی دا سجدہ علی پہ کرو جی میرا اللہ جی میرا خالق جی میرا مالک میں علی حاضر ہوں فرمایا یا علی شیعہ پہا دینے ہیں حضرت علی دیا کہ حد کھولنے ہیں بسم اللہ تُسی نا دے لطف لینہ بھائی تُسی نا دے خد کھولنے ہیں لطف لینہ بھائی اے یا علی اے نشین دے خد تُسی کھولوائے میرا مرشد علی مصرآہ کیا کہ نہیں میرا اللہ سرف میں نہیں کھولوائے میرے یارہ پترہ ہی کھولوائے میرے یارہ پترہ میرے حسن حسین بھی کھلوائے آنے میرے تقی و نقی بھی کھلوائے میرے آدھی و مہدی بھی آدھی آدھ کھلو مالک سی سالے آنکھ آدھ کھلو تسی کھلوائے نہیں جی مالک میں ہی کھلوائے نہیں تو فرمائے یا علی کہ میرے بانی شریعت آمینہ دلالدہ فرمانت حدیث آئی نماز ایسے پڑھو جیسے مجھ محمد کو پڑھتے ہوئے دیکھو میرے بانی شریعت تنہوں تسی نماز پڑھ دیں ویکیا ہے میرے بانی 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 کیا بات ہے یار میرے محمد انہوں پڑھ دیں ویکیا جی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ کیا کہی جی میں ستر سال بات پڑھ امام مالک کیا کہی جی میں بیاسی سال بات امام شافی جی میں سو ایک سو بیسا آمد بن حنبل میں ڈیڑھ سو سال بات پڑھ اس سے عدالت دیت ہے میدانِ معاشر کرسی عدالت مالک کلی دا مالک یا علی میرے محمد انہوں نماز پڑھ دے ویکیا ہے انہوں دے حد کھلوائے جی پیغمبر آکھے انہوں پڑھیں جی میں انہوں پڑھ دے ویکیا ہے جی آجے علی بولا نہیں لگا ہے ڈھوک شانی آلے جڑا بندہ شیعہ ہوکے سمجھ دے نہیں بولے گا تکلیف ہوئے گی علی بولا نہیں لگے نہیں علی دے بولن تو پہلے مراج البحرین دا چھوٹا موتی بابے دے سجی موڑ لینا لوگ کے بعد کیا دائیں میرا اللہ میں دسنا چاہنا ہوں مالک میں دسنا چاہنا ہوں فرمایا کون ہے مالک حسین ابن علی ہاں حسین تو بھی مام ہے دس سکنا ہے دیکھے ہیں میرے محمد انہوں نماز پڑھ دے ہوں اتربطول اللہ مسکرہ کیا کیا مالک کل دی چھوڑ خواہ آخ آپ پڑھے بالی شریعت مہتھے مسلح رسائے میں دسانہ پڑھ دا کیا ہوں مالک کل دا کیا ہوں مجھا بولو حیدری مجھے شکرہ مجھے شکرہ مجھے شکرہ مجھے شکرہ مجھے شکرہ اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم تو پہنچ پڑا وہاں چونہ وہاں اللہ ہے تو بھی تو دہا تیرا کہا وہاں اللہ ہے جس کے لئے توٹھا ہے پھر رہاں مسلح ہے نورِ حیدری توجہ صاحب آمدی جی مالک پچھ رہا بابے تمہیں دسنا میں چاننا حسین بول تمہیں مامے دسکنا ہے مالک کل دی چھوڑ اے میرے میدانِ معاشرے تیرا جہان تیرا پیوید ہے کل دی چھوڑ مالک اتحاق اپنے بانی شریعت نو مسلح وچھا کے نماز پڑے میں دسان نانا سجدہ کی میں کردہ ہی میں بانڈوں تے بانڈا کی میں ہوئی میں بیدہ کی آئی نانا پڑھا میرا مالک میں تیری ذاتِ واحد علیتی قسم میں کھیڑن واسطے نانے دی کانڈے تے نہیں بیٹھے میں اپنے شیعہ دی تسلی واسطے بیٹھے ساڑے ہونے تھوڑے نے ہونے مسکین نے لے تھوڑے اوپرا کرنگا پھر چوکھے چوپ باندین دنے کی تھوان دیجے امرے میں یاد ہے جی جس لئے میں پڑھ دا ہی ماں جی اس لئے گورنمنٹ لیول تے پیریٹ بانگیا ایک زیالانتی دے دوری چھے کہ نماز باجمات زورتی ہوئے گی جی میں میت دا ایک پیریٹ ہوندہ ہی سائنس دا نماز دا ایک پیریٹ بانگیا بجھاڑاڑا کو چار جی اندیاں موجی آ لے دیتو نہ دا کوئی سہران دا ہی شیہ قسم خدا دی چھپ لوکے گزارہ کری دے وہ جلے پڑھنی پہی تھی پھر کھلو گے جناب ماں نے گھٹی چلی انوالیلہ دیتے ہی پھر کمپرمائز دیتے ہاتھیں نانا بنا کھل گے ہاتھ پڑھاو وہ پھر جناب ہی سجے کھپے کھلو تینے اکڑا آپ ہی اندینے بھی انہاں اپنی تھوڑی پڑھنی ساڑھا لشارے چوکے سجے کھپے آ رہے ہی نہیں اندینے کے او جناب اس میں او جناب شیہ پٹ دے ہائی لائٹ ہوگے پھر جناب گزارہ کھا لیکن کھوان دیجے ہاتھ کھلے سارے جہان پڑھنے دوسری میں چونمی شرابت کرنی فرما ہے میرا اللہ میں ایس واسطے نانے دی کھنٹے بیٹھا جلے ساڑے تھوڑے ہمیں چوپاں دینا لکھاں دی آکھے چک پا کے آکھانا پیغمبر آکھے ہی انج پڑھیں جی میں نے پڑھ دیا ہمیں کہ تو بخواں کے دی آکھے پڑھنے میں تو دی آکھے کھولے نہیں جوڑا نانے دی کھنٹے بیٹھا دین ایک فکہ پنج امام سولہ شیعہ بھارت ہوتے تھے ٹپتے ہی نہیں نا جی جی آ چار بھرامان دے بھی ملاو نا جی دین ایک فکہ پنج امام سولہ ووٹ قریب نے جناہ ووٹاں دیا تیاریاں نے ساڑے پاکستان میں جتنے الیکشن ہوندے نے کسے ملک ہی جتنے نہیں آتے جتنے اسی ووٹاں دے سیانے آنے آنے سیانے نہیں چلا کھا اتنا جہان تے کسے عوام ہو جیڑا بھی آیا کہنے ریٹ انہوں دے کے ٹو رہے ہیں تو اڈے نہیں جی مطمئن ہو جو وہ جلے ڈبا کھل دے تو پتہ لگ دے کی دے آنے الیکشنہ کا دور ہے میرے سنی شیعہ بھائی آ رہے ہو آؤ خدا واستے اگر جمہوریت دے کہہ لو تو میں ووٹ کرا دینا جی اے ہونی ووٹ کرانے ہونی گنتی کرنے ہونی نتیجہ بیان ختم جی نماز حت بن کی پڑھنی چاہی دی یا کھول کیا ووٹ کرا ہو جی نہیں تیرہ امام نے امامہ دے ووٹ میں جی چار فکہ دے چار امام فکہ جعفریہ دے بارہ امام بارہ تے چار سولہ سولہ امامہ دے ووٹ کرا ہو جی جی دیل چوکھے ووٹ میں ادیہ کھلا ہو جی میں ووٹ کرا کہ گنتی اے ہونی کرا دینا غلط ہے میرا گربان حاضر جی تیرہ امامہ دینے ہتھ کھولو ترہ اہ دینے بنو کونی بولے تسیل بسم اللہ امام مالک رحمت اللہ لے ہیں انہا دی فکہ چھوی ہتھ کھول کے جی 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 نوے سال انہا ہتھ کھول کے پڑی اور انہا اپنی کتاب انڈر وریکٹس لکھائے نے جی کہ میں ہتھ کیوں کھلوائے نہیں انہا فرمایا جو باقی چار فکہ دے چار امام نے انہا چو ایک بھی برث مدینہ دا نہیں بغداد کو جمعہ دی فکہ دا امام بان گیا تو میں مدنی 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 میں نے پتہ مدنی 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 جی جی امام مالک رحمت اللہ لے دی فکہ اچھوی ہتھ کھول کے لئے ایدہ مطلب ادھنوں ایک ووٹ ایدھر آئے ہے انہا بارہ چون ایک ونی جگہ آئے 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 سوڑا امام مالک چون تیرہ دینے ہتھ کھولو ترہ دینے بنو ہوئے 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 کتھے لے جانے یہ دات تو اسی ڈھوک شانی آلیہ دا مطلب ہے جی رہا بند کے پڑھ دائے تیرہ چون جی رہا کھول کے پڑھ دائے تیرہ چون مل کے بولو سارے بولو ہائی دری جی رہا حد بن کے پڑھ دائے ہو تیرہ چون جی رہا کھول کے پڑھ دائے ہو تیرہ چون جی رہا ماشاءاللہ کدھی نہیں پڑی انہا تیرہ میں چون انہا یہ موجان اے تو نکلے جینات دن نہ چون پڑھو سو اگر دنیا دین محمد آل محمد کو رولین دیتا علی دین دینیاں رون دیاں بیان تمام ہوگا جو کل زندگی رہ گی تو پھر شروع کرنا اس سے دین نو بچان دے بچان دے علی دین پتر بھی رول گئے علی دین دینیاں بھی رول گئے اللہ اکبر اس سے دین دی بکا واسطے چالی گھرانو جندرے لگے او خیوطن چھوڑنا بندے سمیدنے حسین سوخہ ٹوریا روم دا ٹوریا بطولنا نا پڑھے ہیں مدینے دینیاں گلیاں دیواراں نو حسین ہاننا لانگو پہ رو روکیا دیواراں نانا کوئی رحم دین دا تھا منتے گلیاں میں پیاریاں بسم اللہ اللہ زندگی کی سید نانا منتو گلیاں نہیں بھول دیاں جنہاں تھی موڑ دیاں تے چاہ کے منتو گنا روندی دیواراں تنہا چھوڑ کے توڑنا بہت ہوں گا میں کہا لیتے چھوڑے آئی کہ چالی گھرانج حسین دی سالے ست سال دی ضعیفہ دی رہ گا جسلے معصومانو پاک کوئے میں نال نہیں جانا بلکہ شہوپوری علی زاکری نقشہ پڑ دیاں چلو میں پڑا وہ فرمان دینا ہے کہ ترے کاغذان تے مسافران دے نام ایک تے مردان دے ایک تے پاک مستورات مخدرات اسمت دے تیسری جنس تے یو کنیزان دی آئی جن جسلے نام پکارن لگے نا تے جناب سغرہ سلام اللہ لگتھری چاہ کے نا تے وہ اہل بیعت مردان دے کہ تارج کر نام مگ سغرہ دا نانا محصومہ سمجھے چلو بابے میرا اہل بیعت دیں گے مستورہ جنال لکھے آئے گا اس کتار اچھ کھلو گے چیتے اہل بیعت دیں گا بھاگ مستورہ میرے وطن آلے آمین ذکر دی قسم میں اہل بیعت دیں گے مستورہ دے نام کے سغرہ دا نانا ہے آئے توڑی نکل جائے گی اس نے عرش کمر لکھا ہے جدہ سغرہ بٹھڑی چاہ کے نب تنیزہ دی کتا فضا رو کیا دی بادشاہ زادی سنبھلو اسی کنیزہ جائے گے رو کیا دیئے دادی مطے بابے نے علیہ السکر دیا کنیزہ جائے گا یہ اسی پھیر ہے اس بابے گریہ راستے پڑھنے ہیں کہ مظلومِ کربلا فرمائے بیٹا تیری شکل میری ماں نال مل دی ناراض نہ ہونا یہ ساری نہیں بطولی انت کا ساری نہیں شکل آفاتے پہ آلیہ سینڈ دیوی شکل ماں نال آئی صرف دھی میں تسلی دے نواز دے فرمائے بیٹا ہر طرح دے دکھ نال میں نزمایا جا دے بیٹا بچھوڑے آلہ دکھ تیرے حصے دے بیٹا تو سبر پیو دی دیں گے سبر کر کے روزارے پیو دا ہاتھ چم کیا دی بابا ٹھیک ہے اگر میرے اتھران نال پر لدین بچ دائی بابا ممن سین شاری مالک درجہ دی بولندی کرنے اے جملہ بھوجی میں انہوں کو سنے آئے کدہ سواب انہوں تک پہنچے گا وہ فرمان دے اندیان پیو دا ہاتھ پکڑ کیا دی بابا ٹھیک ہے جے توڑا ہی حکمت میں راضی ہیں بابا زندہ میں اتنا رہنا ہے جتنا دی مرضی ہے تیری قسمیں بابا تیرے بعد میں نبو ہوں گے انہوں رو ہوں گے ہر مسافر میں پتہ لگے گا اے تھے کوئی بادشاہ وصدہ رہے گا بابا میرا رون دنیا میں دسے گا حسین قدی وصدہ رہے گا میں صدقیوں میں صدقیوں سخت ویدے لکھے گئے نے مظلومِ خربلادِ دھینا 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 گھر تکا کے جس لئے تُرے نہ تیر تھوڑے جبار نکلے فرمایا اب باس ایک منت رکے نہ پدری محبت جوش نہیں میں ویکھا میری دیدی کی میں پہنے پڑی دیدی بندے سمیدے نے شیعان دی عادتیں روڑا یار ساٹے قریب آؤ سن سنو تیسے یزی کیوں روڑنے چالی گران دی کھویلی ہوئے فاندان کٹھا باندہ اٹھتا کھٹا ہوئے ایک سو بھی مصدورہ ہوں چراسی بچے ہوں یک دم پورا قبیلہ تیار ہوں جائے ایک سو بھی مصدورہ ٹور جائیں دھوکہ لیا چراسی یا چوتریہ سی بچہ ٹور جائے پیچھے ہک رہ دے دینا پتر نہ ہوئے بیمار ہوئے پھر پتہ لگتا ہے روڑ جائے دینا جناب سبرا صلوات اللہ لہ دی حالت پھرے اے بابا جی پکھی پنجرج پھردن آئے لگڑی حویلیچ دو فرمایا اے باس ایک واری رکھو ہمیں ویٹھا میری دیدی کی میں پینے لگتا ہے پہلی واری گئے انہیں روندے واپس آئے دو جی واری دینوں ایک کے پھر واپس جناب ستمی واری آئے نہیں اے باس پیرا تیارت اللہ کے دن پتر بطول دا ہے انہیں توڑنا ہی تینا ٹھوڑا ہے ہنجو میں کھا دی کوئی ٹھوڑ دے باس ہے نوک کرنو اجازت دے نا فرمایا نہیں اے باس جنگ نہیں کرنی وطن چھوڑ دیں گے تو مولا یہ ڈاوکھا کیوں رو رہے ہو فرمایا اباس جو میں ویکھے تو ویکھے جو نہیں مولا کے جتھا میں فرمایا دینا اباس تیری قسم میں میں پہلی بار گیا میں ویکھا دھیدی حالت کے لیے چالی گھر میں دیں گرائیں لوگڑی حویلی آئی ہو جیتھے میں مسلحہ بچھا کے نماز بڑھ دائینا میری سجدی آلی جاتے مو رکھے آس کہ اس مٹی نو چون چون کے پیادی تیرے تے سجد کرنہ مٹھو لیا تیرے تے نمازہ مرمالا میرا بابا صلی اللہ دو جی واری اباس گیا نا تیری سیدہ گاہ پہ چندیا تیسری واری گیا نا تے اکبر دے دروازج کنڈے جہت پایا میں وید آیا برداز کر دایا اباس جیڑی ہون میری حالت بنی ہے دعا مانگ شاء اللہ کوئی پیو دھی دی حالت نہ ویکھے جیڑی میں ویکھے مولا کے لی تھا جی فرمیدن ستمی تے آخری باری میں گیا اباس من تیرے جلال دے قسمیں میں ویکھے قیام دا منظر آئی چالی گھر دروازہ بند لوگڑی حویلی میری دھی دی دیوال کھنے کدی بابا بابا کر دی بھج دی اس دیوان آگا کدی اس دیوان آگا اباس جیڑی میں میرا جگر کباب کی تے میں ویکھے جتھے مکھا رکھ دیا یہ صرف جا نشان رو رو کیا دی بابا دور نہ جائیں دھی مرن آلی بابا تیرے بغیر میں جائیں میں صرف میں صرف یہ میری ذاکری میں یہ ساڑھی ذاکری نہیں ہوں دی بانیان دا خلوص ہوں دا ہے توڑا بیار ہوں دا ہے آدم محمد جتنا رون دے ہو اپنی اپنی خیرات دے میں بسم اللہ با خدا میں گھروں ٹرنا میں دعا مانکے ٹرنا بھی باق بلوی خیرات عطا کر دے اپنی اپنی خیرات پننوں تے میں ہکوین کروں بہت پیارا پڑھنے میں نے علی امران موقع دی اللہ اس تو سوریاں زندگیاں اس دن بخد دے رہے اللہ اکبر گھروں کا حفلہ نکلے آن صدہ جنت البکیہ ماندی کبر دے اما غریبا لآخری سلام اما میں قدیم دینہ نہ چھوڑتا اما تیرے بابے جو متران نہیں دے بڑا ہو کار اما میں بہنا بھی لے کے جا رہے ہوں اما میں دھی تیری کبرتے چھوڑ کے جا رہے ہوں اما میرا آخری سلام پتر مل کے بار نکلے علی دینہ 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 کتاب اللہ لکھتا ہے کہ جسلِ آلیہ ماندی کبرتے پہنچی ہے ہر کوئی کھلو کہ سلام کیتا ہے آلیہ ماندی کبر نال انہیں جنی میں جو میں دینہ ماندی اللہ اللہ کہا دیا اما میرا بھی سلام اما میں شام جا رہی ہے کبر چواز ہے بیٹا جی تو شام ہے تو میں بھی مدینہ کوئی میں بیٹا اللہ ماں والو کبرانچی ہے نہیں ہوں دا جی لنہیتی ہے گلے گرے گرانچی ہے بیٹا میں بھی تیرے نار ہوں حسن دی کبرتے پہنچی ہے حسن مجتبانہ الویدہ کر کے پھر آخری ویدہ کبر مصطفیٰ کبر محمد دی بایر کافلہ رکیہ عباس جی مولا فرمین دن ذرا اندر جاؤ نانے دی کبر تے میں تے کوئی مدینہ دا زوار ہوئے مدینہ دے کوئی لوگ رہا انہوں کی تھوڑی دیر واس تے نانے دی کبر خالی کر دے اسی کوئی نتا منہ مدینہ تھوڑی دیر واس تے سنانے نالگل کر لیندن اگو انہ دی مرضی ہے کسے نو چمڑ دے یا نا چمڑ دے اگو انہ دی مرضی ہے کسے نو ہتھ لانگ دے یا نالا عباس ایک خیال کریں تمہیں شیر خدا دا شیر پتر میں رسول سکلینڈا غریب پتر عباس جلال نوی خائن پیار نالا کی منت کریں نہ دیں بہت اسی مسافرہ حضرکے رہی تھی رہی قرآن کی مربانی کر رہی جلال نوی خانا دھوکہ لیا جنابِ ابباؤ سکے آئے دروازہ روزہ رسول تے ہتھ رکیا دروازہ اندروں بندہی ابباظ ہو لے جا بول کیا دنے جیڑا بھی زواریں جتنا جلی ہو سکتے ہیں محمدی قبر خالی کا روکہ دی کھلوتی نہیں جن توں کھلوا تڑپ کے رو میں نہ لیاؤں نہ کوئی آواز آیا نہ کوئی دروازہ کھلا دو جیواری فرما دینے او بمبئے خدا تن پتہ کوئی نہیں میں کونہ شہد نہیں جاندہ میرا نام عباس ہے بندے من جلال یانا تن پتہ کوئی نہیں میں حاشمی آدھا چاندنا دو جیواری میں نہیں بولنا میری تدوار بھولی اے محمدی قبر امن دی جائے اچھا بولن دی جازت نہیں خبردار جتنا جلی ہو سکتے ہیں پچھلے دروازے چکرے نکلی درے ہو آیاں نہیں جڑیاں گھروں کا دی باہر میں جتنا جلی ہو سکتے ہیں دروازہ خالی کا رنبی نیدیان سلام کرنا ہے بندہ شیعہ تدھی ہائے تڑپ کے نکلنے چاہے دیئے کوئی جواب نہیں آیا دروازہ نہیں کھلا تیزری باری فرمان دینے بندہ خدا میں تیز راتے آخری موقع کر دینا کونے دروازہ نہیں کھلا اندروں گولے گولے آوازہ ہے جیتوں حبا سے امیوی شورا نا نا لکھنا تو آٹی مردی دروازہ کھلا نا کھلا وحوہ 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 آلیا راضی ہوگے آلیا راضی ہوگے اے میری مرضی ہے اتھے کارڈے مرضیاں اتھے میری مرضی ہے اتھے تسیمہ لکو اتھو دی مجاور میں اتھو دی جاروب کش میں اتھے چراغ جلاغ و نالی میں ایتھے دیوار عالمتہ مار کے اب آس پہلی منزل تیاکھیں مولا نوکر غریب ہوگیا تڑک کے حسین ہی جائیں جویں جکل پاسے پانی آندھائے بھرا دے گلبائیں پا کیا دینے میں تیرے آسرت مدینہ پہ چھوڑنا تو پہلی منزل تے غریب ہوگیا بینہ دے سامنے انجنی آخی نہ کیوں غریب صداعے پہ نب یاد ہے پہلی واری احساس ہوئے میں نوکرہ اندر تیری دھیئے باہر تیریاں میں نوکرہ میں کیے کرا آج پہلی واری میری زندگی چموقہ پڑے ہیں میں بھی زندہ تھے زینب پنجوامنٹ ہوگیا کھلو گیا مانتی نہیں میں سکتا بندہ شیعت مادم نہ کرے اب باز دگل پائیں پا کیا دینے اور سلاکار آج نام نیدی کبارے پنجوامنٹ برداشت نے بیا کردہ اس فتمہ شاہ جنہ دونوں گھنٹے کھلوڑا ہے حیساک میں لادے ہو میں دواتے محمد میں ساکے ہوا تیرا تڑک کے رونہ دس دے تیرا تلک یاد محمد فرمایا او سلاکار آج دے نانے جی کبارے کھلوڑی آج نانے جی کبارے مدینے دن کھلوڑا مرداشت رہی شرابیاں دے مجمے جس کھلوڑا ہے پچھے ہو غریب نہ صدا میں جانا میری دھی جانا دروازے دے قریب آئے شورا پردیچ بیٹھی کوئی دھی زیادہ جملہ سمجھے گی بیٹا پہلے نانا نانا جنہ جنہ نانا جنہ دستہ رہے تیرے اکھا بند کر دی اللہ انہ ساڑھے دروازے تُو اکھا موڑ رہے نانا انہ منہ کھل دی نماز باہر جا کے پڑی نانا نانا غریب آخری سلام فرمایا حسین جی تُو نہیں آمنا تی میں مدینہ نہیں ہوں حسین من تیری قسمے میں ہر شب جمعہ نبی نال آکھے اتھے آویز اتھے تیرا جگہ اتھر سلام کر کے باہر نکلے دیا علی اندر آئی آگے اگے مخدرات اسمت ملک شرم حیاء علی ولی نانا میں سلام کر نانا نظار زندگی بابا علی سکھ دا رہے میں پیود سامنے قدی چیرے تُو نکاب نہیں نانا آج میں شام جا رہی میرا دل پہ کر دے اٹھ کبر چ بائر میں چیرے تُو نکاب لان نی زین خدا کرے میں یوم سمجھ لیا قرم آتم ویسی نانا باہرہ آج میں چیرے تُو نکاب لان نانا راج راج کے دین ہوئے قبر چواز کیوں آنی یہ فرمائے نانا آج چل لیں آج بھی بیک لے تی نانا جو جن آٹھ رب لول شام فتح کار کے واپس آم ادھر میرا چیرہ بیک زین بگئی کی آئی زین بولی کی نانا آج میرے سار دیوان سے آگے 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 روز رسول تُو بہر نکلے ایتھو تک صغرہ نال بیٹا اللہ دے حوالے بیٹا صبر نال وقت گزاری بیٹا بیٹا حوصل نال بابا خیر بابا تُس ٹور ونج نائے مہمار ونج نائے بابا منت پہ کرنی ہاں میں زید نہیں کر دی من نال لے جاؤ بابا جی میرے تیران نال توڑ دی بج دی تے میں آگے بابا پتر نہیں میں دی ہاں بابا میں منت پہ کرنی قرآن دی کزم ڈوک شان یاد شغرا دی گل مکی کئی تیوان جن یا محمل چو جان پہ یا قطار بن گئی پر دے لگ گئے کنا دا گئی مذنم کربلا فرمین دنے سار یا لگو میری دھی نموط ملو قطار بن گئی شب تو پہلے بابا آگے ملی مون مل نئی تیج نئی کی مل نئی فرمائے میرے سامنے مٹیاں تے وہ کوئی دے دیا دے بیو بیٹھے سو شبیر مٹیاں تے بیٹھے نکی نکی ہتھ نال بیو دے بٹن کھول دے بٹن کھول کے کدی بیو دا سکی گل چون دی یا یا میرے حصے دے وہ سے آج لیل ہو میرا نلا بابا اُتھے میں کوئی مل کیا بات ہے بابا مل بیٹھے دے بعد اب چاچہ گال یا کے بڑی ہے فرمائے چاچہ میرا کوئی گلہ میتے رہی چاچہ میرا راضیاں مال کن مرضی میں لگڑیاں حویلیاں کلیاں چاچہ تم ہی میرے سامنے مٹی تے بو اب باز مٹی تے بیٹھے نے پیو دا گل چون دی چاچہ رک چاچہ فضل لیل گیو اللہ دے حوالے چاچہ مل بیٹھے عید باد واری پھوپیاں دی آئیے وڈی پھوپیاں کے وڈی تڑپ میں سو تو سنجون پھوپیاں آلیا آنڈیا میں کھلو گئی ہاتھ بین کیا دی پھوپی نراض نامی تو وڈے امیر پیو دی تھی میں وڈے غریب پیو دی تھی ہاں مان نراض نامی جی غریبان مل لائی تے غریبان مامل فرمایا کی مل مٹیاں تے بیٹھی اممہ تمہیں مٹیاں چادر ہٹا یہ ساتھ مورا کیا دی وار چمن دے جنہ بازار آج کھول وڈے موڑی گزنیا تو پردہ ہٹا ہٹھیں جو سے دی وان یہ تھی رسیاں پان وہ 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 خبیاں مل دیا یہ ہون بار یہ بہن جناب کبرا سلام اللہ لائح ایک پاس صغرا بہن گلو کے ملیان ہون بار آئیے جناب معصوم میں سکینہ کیڑا بن لے جڑا ہائے نہیں کردہ ایک پاس ساڑھ 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 ایک پاس سکینہ ایک پاس سغرا بہن کار کے بہن بہی من قرآن دی کزم کافل جو ظلم مات مہ جد اس شام دے ملک جو میرے قاتلانی جھر کان جھر مات مجھ آخری رہے بہنا مل بیٹھی آخر بہر واری آئیے بھیرا وان دی پہلے سجاد علی زین اللہ ودین ملے بہن سے دین دیا یکھا چم دیا گل چم دیا یہ ہتھان پیران تے بہن سے دی تے سامنے آئے فرمائے اکبر تے نگے بھی مل تیرے پیران تے نشان بھی لو آئے اکبر نہ قدمہ تے میں زندگی گئی اکبر ہن مل نہیں تے ہی نہ مل میرے سامنے مٹی تے بوڑ دو کال جوان بیرا مٹی تے بیٹھ دی سینے دے بٹن کھول اکبر اکبر مل بیٹھی ہون باری آئیے سب تو چھوٹا بیرائے باقی توڑ کے ملے ای پی او دے ہتھاں تے آئی ما سو ما ان کر آئی ایک واریمنٹ دے ان کر کے صغرہ حد کی تے بلکہ کتاب اللہ لکھ دے مار واب دی جو لی جائیں ان کر کے حد کی تے اٹھاران دن آدھ ایک واری مال وے خیاس وقت بہن وے خیاس وقت نکیہ نکیہ بہن چاہی شغرہ بسم اللہ پڑھ کے اٹھاران دن آدھ بھر آئے جائے استاذ سا قبلہ جملہ یہ پڑ دی آئی چاہ کے ہاں نہ لائے کاف لے کڑ کر کیا دی ٹر جاؤ اصغر میرے کول راز کاف لج مات موہ شبیرہ دن اجنا کر فرمائے بابا میں زوری نہیں لیا میں ہاتھ کی تینت آگیا آؤ میں دعوت دی نہیں ہاتھ کرو ٹر جائے میرے اپنے مقدار ممبر دیک سمیٹ ہو کالی آگ پیو ہاتھ کی دن اصغر نہیں گیا کھپیا ہاتھ کی لے اصغر نہیں گیا کوئی پردے دار مادی منتہ جملہ زیادہ سمجھے گی قیامت اسے لے آئیے جدن مار رباب ہاتھ کر کے کھلو کی رہیے اصغر ما پھول مینے گیا بہند گال گیا قیامت بن گئی مدینہ ماتم شروع جدن بکھے شبیر کا پھل کوئی موت نہ ہو جائے دوڑ کے اٹھے آئیں جتھے بینڈ ہتھا دے پھرائی اصغر کانال مولا کے اللہ جن شبیر کوئی گل کی دیئے لکھے نکھے ہاتھ بینڈ گل چکڑ دائے باب دے گل لگ دائے صغرہ رو کیا دیئے باب اللہ دنائیں اتنا دس میرے بین دل کی دیا سیاد آدھے میں اتنا کھے تو اتھے پیاد دکھنے تیرے حصے دفتیر کہیں جلنے او میری غربہ دی گواہی کون صلو اللہ محمد وعلي محمد صلی اللہ وعلي وعلي